موسیقی اسلام علیکم ناظرین جماعت اسلامی ہند حلق مہاراش رکی مہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن ستمبر دوہزار تئیس کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرقیوں پر امیر جماعت اسلامی ہند سید صادت اللہ حسینی کے ایک روزان آندیر دورے کے موقع پر مخامی جماعت کی جانب سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد میڈیکل گائیڈنس سنٹر اور انگباد کے ذمہ داران اور ان کی ٹیم کی خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹروں نے پیش کی تہنیت جماعت اسلامی ہند مہراشتر کے امیر حلخہ محترم علیاس خان فلاہی نے ساتارہ تشدد کی مضمت کی مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کا کیا مطالبہ جماعت اسلامی ہند اور انگباد کی جانب سے نقید پروگرام میں صدبہ و نامنچ کے قیام کا اعلان جماعت اسلامی ہند مالونی ممبئی کی جانب سے امبوجواری متاثرین کی مدد کے لیے فری میڈیکل قیام کا انخواد کیا گیا ناکپور میں طوفانی بارش کے سبب آئے سیلاب میں متاثر افراد کی مدد کے لیے جماعت کے جانب سے یہ کیے گئے راحت رسانی کے کام اور مراتھا ریزرویشن کے لیے جالنا کے انتراول سرارٹی میں احتجاج پر بیٹھے منوت جرانگے پاٹیل سے امیر حلقہ مولان علیاس خان فلاہی نے کی ملاقات آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ امیر جماعت اسلامی ہند نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ محترم سید سادت اللہ حسینی اور امیر حلقہ محترم علیاس خان فلاہی 23 ستمبر کو ایک روزہ ناندیر کے دورے پر آئے ان کی تشریف آوری کے موقع پر جماعت اسلامی ہند ناندیر کی جانب سے مختلف تقریبات کائنقات کیا گیا اسی سلسلے میں پہلا پروگرام دفتر جماعت اسلامی نئی آبادی میں لیا گیا جس میں امائیدین شہر و علماء اکرام کو مدعو کیا گیا محترم امیر جماعت نے موجودہ حالات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں ڈرنے اور گھبرانے یا مایوس ہونے کے بجائے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا مخابلہ کرنے اور اپنی صفوں میں اتحاد خائم کرنے کو وقت کی اہم ضرورت بتایا نشست میں شرکہ کی جانب سے بھی مختلف سوالات کیے گئے جن کے امیر جماعت نے اتمنان بخش جوابات دیے امیر جماعت کی آمد کے موقع پر دوسرا اہم پروگرام سبیل ایڈوکیشن این ویل فیر سوسائیٹی کی جانب سے تعمیر کیے گئے حضرت بی بی فاطمہ گلز ہوسٹل کے افتتاح کی تقریب رہی امیر جماعت محترم سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گلز ہوسٹل کا امارت کا افتتاح کیا اس تقریب میں شریک مہمانان خصوصی میں امیر حلقہ مولانی لیاس خان فلاہی سابق میر جے شریف پاوڑے اور دیگر شخصیات موجود تھیں محترم امیر جماعت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تعلیم کے حضور کے لیے ناندیر آنے والی مسلم طالبات کو ایک پاکیزہ ماحول کے ساتھ گلز ہوسٹل کا نظم کیے جانے پر سبیل ایڈوکیشن سوسائیٹی کے ذمہ داران و مخامی ذمہ داران کی ستائش کی اور اس کو نظم و ڈسپلین کے ساتھ چلانے کی نصیحت کی امیر جماعت اور امیر حلقہ کی ناندیر آمد کے موقع پر تیسرا اہم پروگرام ہوتل ویساوہ پیلس میں لیا گیا بھارت کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت منقض کیے گئے پروگرام میں برادرین وطن کی معزز شخصیات اور الگ الگ تنظیموں کے اہدداران کو مدو کیا گیا تھا جس میں مراتحہ سیوہ سنگ کے خومی صدر کاما جی پوار سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ونکٹیش کابدے پروفیسر گوتم دھتڑے اور دیگر اہم شخصیات کے نام شامل ہیں تقریب میں ملک کے موجودہ صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کی گئی نشست سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ ملک میں فستائی طاقتیں ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہی ہیں ملک میں آئے دن فسادات اور موب لنچنگ کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ملک کے حالات کو درست کرنے کی فکر کرنا اور فرقہ پرست طاقتوں کا مخابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں امان کی فضاء کو فروغ دینے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ہم خیال جماعتوں کو متحد ہونے اور اس طرح کے پروگرام منخط کرنے کو وقت کی اہم ضرورت بتایا جماعت اسلامیہن اور انگباد کی جانب سے مریضوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ملکن مدد کرنے کے لیے بازابتہ میڈیکل گائیڈنس سینٹر چلایا جاتا ہے میڈیکل گائیڈنس سینٹر انچارج توفیق اللہ خان اور ان کی پوری ٹیم کے جانب سے شہر کے گھاٹی اسپتال کینسر ہسپتال اور دیگر ہسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کی خدمات کی جاتی ہیں انہیں میڈیکل گائیڈنس کے علاوہ ضرورت کی چیزیں دوائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کی جاتی ہیں میڈیکل گائیڈنس سینٹر کی ٹیم کے خدمات کی ستائش کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں گورنمنٹ کینسر ہسپٹل میں خدمات انجام دینے والے سپیشل ڈیوٹی آفیسر ڈاکٹر ارویند گائیڈکوار اور میڈیکل سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر درپن جیک کال سرجری ریپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر اجے بورارکر آنکو فیزیشن ڈاکٹر شیوارکر کی موجودگی میں گھاٹی اسپتال کے دین ڈاکٹر سنجیر آٹھوڑ نے میڈیکل گائیڈنس سینٹر کے ذمہ داران کو ان کی غیر معاملی سماجی خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی اور ان کی حوصلہ فضائی کی آگے بھی اسی طرح سے اپنی خدمات کو جاری رکھنے کی نصیحت کی جماعت اسلامی ہن مہاراشر کے امیر حلخہ مولانا علیاس خان فلاحی نے زل ساتارہ کے کھٹاؤ تعلقے کے گاؤں پوسے ساوری میں ہوئے فرخاوارانہ تشدد کی مضمت کی ہے اور تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا میڈیا کو دیئے گئے ایک بیان میں مولانا علیاس خان فلاحی نے کہا ہم پوسے ساوری گاؤں میں تشدد کی مضمت کرتے ہیں ایک بہت بڑے حجوم کا عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا اور خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے مکانات اور دکانوں پر نشانہ بنانا سراسر غلط اور ناخابل خبول ہے پوسے ساوری کے شرپسند حملوں میں ایک نوجوان شہید ہوا اور دوسرا شدید زخمی ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے کہ مہاراشتر جیسی پور امن اور ترقی پسند ریاست میں اس طرح کا واقعہ رون و مہونہ ایک بدنما داغ ہے اس میں کچھ سماج دشمن اناثر مفاد پرست معاشرے کو مذہبی خطوط پر تخصیم کرنے اور پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امیر حلقہ نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان شرپسندوں کے ایجنڈے کا شکار نہ ہو ہمیں امن و امان اور فرخہ ورانہ ہم آہنگی کو برخرار رکھنا چاہیے کسی اشتیال انگیزی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جماعت اسلامی ہن حلقہ مہاراشتر کا مطالبہ ہے کہ جاں بہت ہونے والے مقتول کے لواحقین کو مناسب معاوضہ دیا جائے جن کے گھر اور دکانیں جل گئی ہیں انہیں بھی معاوضہ دیا جائے جو عبادتگاہ کو نقصان پہنچا ہے اسے بحال کیا جائے اور خسروانوں کو کفے رکردار تک پہنچایا جائے ملک میں برتی ہوئی فرخہ ورانہ کشیدگی کے پس منظر میں قومی اگجہتی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے جماعت اسلامی ہن اور انگاباد کی جانب سے دفتر جماعت میں ایک پروگرام کائنخات کیا گیا جس میں مختلف ذاتوں مذاہب اور نظریات سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو مدعو کیا گیا جماعت کی جانب سے مہمان مخرر کی حیثیت سے ڈاکٹر رفیق پارنیر کر کو مدعو کیا گیا پروگرام میں شرکاں نے ملک کے موجود حالات پر تفصیلی گفتگو کی اور ان حالات میں یقومی اگجہتی کو فروغ دینے کے لیے صدبہو نامنج کے قیام کا اعلان کیا گیا اس کے صدر کی حیثیت سے تمام شرکاں کی اتفاق رائے سے وارکری سماج کے مشہور کرتنکار ڈاکٹر رفیق پارنیر کر نے اپنی تخریر میں ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے ہر شہر میں صدبہو نامنج کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت بتایا جماعت اسلامی ہند مالونی ممبئی کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا گیا یہ کیمپ امبوجواری کے ان غریب لوگوں کے لیے لیا گیا جن کے مکانات منحدم کر دیئے گئے تھے انہیدامی کاروائی کے بعد اس پورے علاقے میں دھول مٹی اور گندگی کی وجہ سے لوگوں کی صحت بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی انہیں جلد کی کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایسے مشکل حالات میں جماعت اسلامی ہند مالونی ممبئی نے گیارہ انگیوز کے ساتھ مل کر یہاں بڑے پیمانے پر راحت رسانی کے کام کیے سترہ دنوں تک یہ ریلیف کا کام چلتا رہا اسی دوران متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا گیا اس کیمپ میں مخامی ماہرین ڈاکٹرز نے اپنی مصروف ترین اوخات میں سے وقت نکال کر متاثرہ لوگوں کا چیک اپ کیا ضرورت مندوں کو انٹی فنگل کریم اور دبائیاں تقسیم کی گئی کیمپ سے تقریباً چالیس کے خریب مریضوں نے استفادہ کیا حالہی میں ناکپور میں طوفانی بارش ہوئی اس بارش میں بھاری تباہی مچی شہر کے کئی علاقے زیر آب آگئے اور لوگوں کے دکان و مکان میں بارش کا پانی داخل ہونے پر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا سہلاب متاثرہ علاقوں میں عرفات کالونی شاملان کے خریبی علاقے میں ہو گئے تھے اچانک ہوئی طوفانی بارش کی وجہ سے لوگ سنبھل نہیں پائے اور ان کا قیمتی سامان اناج ملبوسات اور دیگر اشیاء سہلاب میں بہ گئی مسئیبت کی اس گھڑی میں جماعت اسلامی ہن ناکپور مغرب اور مخشرق کی ٹیم نے سہلاب متاثرہ علاقوں کا دعورہ کیا وہاں کے حالات کا جائزہ لیا پریشان حال کی ہر ممکن مبدد کرنے کی کوشش کی گئی اس کے لیے ہیلپ سنٹر خائم کیا گیا جس کے ذریعے سہلاب متاثرین میں ناشتہ اور کھانا اور پینے کے پانی اور طہارت خانوں کا نظم کیا گیا یہ ہیلپ سنٹر راؤت سباہگرہ ارخم سکول میں خائم کیا گئے پریشان حال لوگوں میں ریلیف کے کام کے ساتھ انتظامیہ کی بھی جانب سے انہیں امداد دلانے کے لیے اپیل کی گئی جماعت اسلامی ہن حلق مہراشتر کی امیر حلقہ مولانیلیاس خان فلاہی نے مراتہ ریزرویشن کے لیے جالنا کے انتراول سراتی میں احتجاج کر رہے مظاہرین پر پولیس کی جانب سے کی گئی فائرنگ کی شدید مضمت کی اور مراتہ ریزرویشن کے لیے احتجاج میں بیٹھے منو جرانگے پارٹل اور ان کے ساتھیوں کے درمیان پہنچ کر ان کے مطالبات کی حمایت کی اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیر حلقہ نے کہا کہ ریزرویشن کا مطالبہ مراتہ سماج کا حق ہے نیز مسلمانوں کو بھی تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن دیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی ملک کی ترخی میں بڑھ چٹ کر حصہ لے سکیں مولانا نے مزید کہا کہ ملک کے موجودہ پس منظر میں سماجی انصاف ناگزیر ہے سماجی انصاف سے قیام امن ممکن ہو پائے گا اسی کے ذریعے امن و خوشحالی کا دور آئے گا ناظرین اس ماہ کی نیوز ویلیٹن میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے اللہ حافظ